ہلو اسلام علیکم محطرم مقام میں افسوس ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بڑا شور مچا ہوا ہے ہمارے علماء اکرام دو حصوں میں بٹ گئے ہیں ایک گروپ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ سے زہرہ بعض الفضل کے معاملے میں خطاب پر کی جبکہ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ سرہ سر گزتا ہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام کو یہ حق کس نے دیا ہے تو وہ صحابہ اکرام کے بارے میں صحیح یا غلط ہونے کا سرٹیفٹیٹ بیاری کریں شکریہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا میں نے بھی سنا ہے کہ باب فدق کے بارے میں سوشل میڈیا کے اندر ایک انتشار پھیلاوا ہے تو خیر یہ علماء اکرام دو حصوں میں بٹ گئے ہیں اب علماء میں علمی اختلافات تو ہوتے ہی ہیں پہلے بھی ہوتے تھے پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا تو درسگاؤں میں ہو جائے کرتے تھے مدارس میں ہوتے تھے اور سوشل میڈیا پہ بات پہنچتی نہیں تھی اب سوشل میڈیا اب پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گیا تو سوشل میڈیا پہ جھٹ سے سانس بھی لیتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ پر جل جاتا ہے لہذا یہ اختلاف تھا تو اس طرح کی علمی اختلافات تو علماء اکرام کتابوں میں کسی طرح کی خطابوں میں پہلے بھی تھے تو اس لئے وہ پہلے بھی ایسا چلتا تو علمی اختلاف علماء میں ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ ہوتا ہے اس لئے تو حدیث میں بن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ اختلاف امتی رحمتن میری امت کا اختلاف رحمت ہے لیکن بشرتیہ کے نیک نیتی کے ساتھ ہو اور اس کے اندر کسی قسم کی بدنیتی نہ ہو یا موضوع کوئی ایسا سینسیٹیو نہ ہو کہ جس کو چھیڑ کر جائے آپ کسی مشکل کے اندر پڑ جائیں تو پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ باب فدق کی حوالے سے جو نکتہ نظر ہے اصل میں یہ نکتہ نظر ایسا ہے کہ اس میں جو ہے ایک تو خود سنی علماء ہے دوسرا اس کے مقابلے میں شیعہ علماء ہے تو سنی شیعہ یہ دونوں دو مدد مقابل دو مذہب ہیں دنیا کے اندر یہ ایسی حقیقتیں جس سے انکار ممکن نہیں ہے لہٰذا جو شیعہ مذہب ہے وہ باب فدق کے حوالے سے ان کی اپنی تاریخی روایات کے در جو تفصیلات ہیں وہ اس کو دیکھتا ہے اور جو سنی علماء ہیں ان کی جو ہے وہ باب فدق کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے لہٰذا جو نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی کیونکہ شیعہ سنی کا جب بھی مسئلہ اٹھانا مخصود ہوتا ہے تو وہ یہ اس طرح کی مسائل چھیڑ دیے جاتے ہیں تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اصل میں اس کے پیچھے جو در پردہ وہ پولٹیکل ایشوز ہیں یہ سیاسی ایشوز ہیں کہ پاکستان میں شیعہ سنی کے حوالے سے کافی حد تک الحمدللہ آپس میں اتیاد بین المسلمین کی ایک موم چلتی رہی آپس میں ایک دوسرے مل کے کیوں کہ بڑا دشمہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں ہمیں ہندو بہت بڑا دشمہ ہمارے سامنے ہیں اور مغرب طاقتیں اسلام کے نوشنے کے لیے بیٹھی ہیں لیکن اس لئے کافیت تک اب یہ کہ چونکہ یہ کافیت تک شیعہ سنی کا معاملہ دباوا ہے اب یہ پیچھے سیاسی مقاصد کے لیے اس ایشو کو اٹھا دیا کہ باب فدق کا مسئلہ یہ تو لیکن علماء اکرام چونکہ ظاہر ہے کہ المومن غیرن کریم المومن بھولا بھولا سیدھا سادھا ہوتا ہے تو علماء اکرام بھولپن میں اس کو بہت سینسٹیویٹی سے لے کہ اس مسئلے کو جائے اس پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں نتیجہ یہ کہ آپس میں وہ انتشار اس لئے اصل بات تو یہ کہ یہ علماء اکرام کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی محرکات تو نہیں ہیں اگر ہیں تو بس اس مسئلے پر بات کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہر بات سوال پر بات کرنا ہم پر کوئی فرض نہیں ہے لہذا خاموشی اختیار کریں شیعہ مذہب اپنے مذہب کو مطابق کچھ بولتا ہے بولتا رہے سنی یہ آپس میں ایک دوسرے سر پٹھول نہ کریں اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے لیکن میں نے دیکھا کہ باب فضل کے مسئلے کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ تیسری قبر ایشو چھیڑ دیتی ہے لہذا شیعہ سنی آپس میں اور پھر نتیجہ کے خود سنیوں کے اندر بھی سنی آپس میں ایک دوسرے کی جو پگڑی اشان لے لگتے ہیں یہ خطرناک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس مسئلے میں سنی علماء میں دو طبقے بن گئے تو یہ بھی قابل تاجیب ہے دو طبقہ بننے کی کوئی وجہ نہیں ہے نہ بننے کی ضرورت ہے کیوں کہ حضر فاطمہ تو زارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باب فدق کا جو قصہ ہے وہ تو خود حضر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں اس کا فیصلہ کر چکی ہیں مطلب یہ کہ جب انہوں نے حضر عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب نے جا کے اپنا مدہ رکھا اور عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ان کے سامنے پیش کر دی کہ نہ ہنو نہ معاشر الانبیاء ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں لا نورس ولا نورس ہمارا جو ترکوت تو اس میں وہ تخسیم میراس نہیں ہوتی ہم نہ کسی ایک وارث بنتے ہیں نہ ہم جب مورس بنتے ہیں تو یہ اور آگے فرما دیا کہ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے وہ بیت المال کا اہل اسلام غریبوں کے اندر تخسیم ہوتا تو صدقہ ہوتا ہے تو نبی کا یہ فیصلہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضر فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا تو کیا اس کے بعد کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ حضر فاطمت زہرہ دوبارہ کبھی جو حضر عبو بکر صدیق کے پاس یہ مطالبہ لے کے آئی ہوں انہوں نے آمنہ و صدقہ نہ کیا بہت اچھا ہے اور وہ اس کے بعد اپنے گھر آ گئی بلکہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ جو ہے حضر فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ اجازت ہو میں بات کرنا چاہتا ہوں پھر گفتگو ہی وہاں بات ہوئی بات کیا کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ میں اپنے جان مال اولاد ساری آپ کے اببہ جان پر قربان کر دی مجھے خدا نہ خاص تھا یہ ایک باب فدق اور باب فدق آپ کو پتہ کتنا بڑا باغ ہے کتنا بڑا آپ جا کے دیکھ لیں ابھی بھی سعودیہ میں ہے دیکھنے والوں دیکھا ہے اس میں تو خجور کے تیرہ درخت خجور کے تیرہ درخت اس کے اندر آتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا تیرہ درختوں میں آپ ایک اچھی مناسب مسجد کا سین ہے بھئی اتنی بڑی اتنی جگہ ہے وہ وہ کونسا خدا نہ خاص کئی ایکڑوں کے اوپر جا وہ کونسا ایسا باب فدق ہے کہ آپ جو اس کو جی اپنے لیے بہت بڑی جداد و ترکہ بنا لیں جگڑا بنا لیں تو خیر تو انہوں نے جا کے پھر معافی مانگی عظیفات متظارہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو سب قربان کرنے کے تیار ہوں اگر یہ بھی ہوتا تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں میں آپ کو دیتا لیکن آپ کی اببہ جان کا یہ فیصلہ میرے سامنے تھا اس لئے میں نے جو ہے وہ کیا باقی میرا جانمال سارا آپ کی اببہ کی اولاد پر ہے انہوں نے لجاجت کی جا کے معافی مانگی تو ظاہر ہے کہ عظیفات متظارہ رضی اللہ تعالیٰ کا دل تو پہلی صاف ہو چکا تھا کہ اببہ جان کا فیصلہ سامنے آگیا تو خود جہے خود جہے وہ عظیفات متظارہ جہاں مدہی جنو دعویٰ کیا وہ خود ہی گیو اپ ہو گئی تو آج آپ جہے وہ مدہ سست گوا چست والی بات ہے آپ خام پر اس کو اٹھاتے ہیں اس کا مطلب آپ کی نیت صحیح نہیں ہے عظیفات متظارہ خود ہی پیسے اٹ گئی یہاں تک کہ یہاں تک کہ بعد میں اہل بیعت میں سے حضر زین العابدین حضر زین العابدین جہے رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ جہاں دے امام حسین علیہ السلام کے صاحب زادے ان کے جو ہے وہ پوتے ان کے پوتے سے ایک موقع پہ کسی نے یہ بات پوچھ لی کہ بھئی یہ معاملہ ہوا تو یہ حضر زین العابدین صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باب فدق دیا نہیں میراس میں تو آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں کیا فرمایا یہ اہل بیعت میں سے ہیں جو کہ مدہی تھے بقول آپ کے انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ابو بکر کی جگہ پر ہوتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا یار ابو بکر کو تو نبی صدیق کہہ کے گئے ہیں تو آپ خدا نہ خاص تو ان کے بارے میں ایسی بات سوچیں تو یہ تو زیادتی ہے اور فاطمت زہرز یہ اللہ تعالیٰ نا جن کو اے جنت کی عورتوں کی سردار نبی کہہ کے گئے ہیں تو کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک باغ نہ ملنے پہ دنیا کا ایک باغ جنت کے باغوں کی جو سردار ہیں وہ دنیا کے ایک باغ پر اتنی ناراض ہو جائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کبھی بات ہی نہ کریں ناراض ہو جائیں اور کہہ کہ مجھے باغ نہیں ملا تو یار یہ تو آپ نے ان کو گویا کہ ایک چھوٹ ان کو ایک دنیا کی عام عورت کی جگہ پر لے کے آگئے ہیں کوئی ایک باب فدق کے بارے میں وہ ان کی کتنی خدا نہ خاص تھا وہ حریص ہو رہی ہیں اس سے تو آپ یہ کہہ کے تو فاطمت زہرز رضی اللہ تعالیٰ کا مقام گرہ رہے ہیں جو جنت کے باغوں کی سردار ہو وہ دنیا کے آپ کے یہ تیرہ خجوروں کے باغ کی اس کی حیثیت ان کی حدر پر ہاں ایک میراز کا حصہ سمجھ کے کہ یہ تبرع کے میرے اببہ کا تو مجھے مل جائے تو آئی وہ خلیفہ مسلمین کے پاس خلیفہ المسلمین نے بتا دیا کہ آپ کے اببہ کا یہ فرمان یہ حدیث فرمایا کہ بس اچھا وہ دوبارہ انہیں مطالبہ ہی نہیں کیا واپس آگئے تو پھر حضر عمر کا دور بھی گزر گیا حضرت عثمان کا دور بھی گزر گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آ گیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے اور وہ تو خود فاطمہ تو زہرہ کی بیٹے حسن حسین موجود ہیں پھر امام حسن کی حکومت بھی آئی تو اگر ایسا کوئی ذابطے کی کاروائی کوئی شریعت کی ہوتی تو اس وقت وہ باق جو اہل بیعت اپنے اسے میں لے رہتے کہ ہماری اممہ کا مراز تھی لہٰذا یہ ہمیں ملنی چاہیے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا وہی فیصلہ قائم رکھا جو ابوبہ صدیقہ تھا کیونکہ انہوں کو پتا تھا حق فیصلہ وہی ہے تو لہٰذا یہ کہنا باقی یہ الفق کہنا کہ فاطمہ تو زہرہ خطا پرتیوں سے غلطی ہوئی نعوذ بلہ یہ بات تو خطرناک ہے کیونکہ فاطمہ تو زہرہ جن کو جنت کے عورتوں کے سردار قرار دے دیا اور ان کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باب فدق اس لئے دینے گئی کہ دنیا کی حریص تھی نہیں وہ تو تبرک سمجھ کے کہ اببہ کی مراز کا تبرک ہے مجھے مل جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان سے بڑھ کر اپنے اببہ کا عاشق کون ہوگا قربانی دینے والا تو اس لئے گئی تھی لیکن جب حدیث سن لی زابطہ اببہ کا پتہ جل گیا کہا کہ اچھا بس سے یہ ٹھیک ہے زورت نہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ فرمایا کہ مال فیع اور مال غنیمت میں سے خمص کے مال میں سے جیسے آپ کی اببہ کے زمانے میں اہل بیعت ازواج کو ملتا رہا میں ابو بکر اسی طرح آپ کو دیتا رہوں گا زیادہ وہ ہی ہوا کہ مال فیع میں سے خمص میں سے جس طریقے سے زابطہ نبی کے زمانے میں اسی طرح اہل بیعت کو ملتا رہا اس میں اہل فاطمہ تزارہ کو بھی ملتا آپ کے ازواج کو ملتا سب کو ملتا تو اگر وہ میراس میں تقسیم کی بات تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خدا خاصتہ شریعت کے سریح حکم کی خلاف کیوں کرتے جبکہ میراس میں حصے دار تو ان کے اپنی بیٹی حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی آتی ہیں کیونکہ وہ ان کی بیوہ کے طور پر ان کو بھی حصہ ملتا پھر حضر عمر آگے ان کی بیٹی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ بھی مراس میں حصے دار بنتی حضر عمر پھر فیصلہ کر دیتے کہ کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ خود حضر فاطمہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو کے صدیق کی صداقت کو مان لیا اور اس کے بعد وہ کبھی اس مسئلے میں کبھی انہوں نے آپ سے ارجونی کیا اور جائے اپنے اللہ کو جا ملیں اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار بن گئے اس لئے علماء اکرام اس میں شک نہیں کہ احتیاط کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کمی بیشی اگر ہو جائے فوراں اس کی معافی مانگ لے کیونکہ وقت پت زیادہ نہیں ہے پتہ نہیں کب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہاں جائے اہل بیعت کے سامنے پیشی ہو تو شرمندگی ہو جائے تو اگر کوئی ایسا لفظ جب وہ کہتے ہیں نا کہ زمان فیصل گئی وہ اگر ایسی زمان فیصل گئی لفظ ایسا کہہ دیا تو اس کو فوراں معافی مانگ لے یہ معافی چاہتا ہوں کیونکہ بہت بڑے مقام اہل بیعت کے اور پھر فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی ان کا مقام اللہ اکبر اس کا تصور نہیں کر سکتے اس مختصر وقت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب وہ میدان محشر میں نکلیں گی تو ملائکوں کو بھی نگاہ اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں ملائکہ بھی نیچے نگاہ کر لیں گے اتنے حیاء کے پردوں کے اندر وہ جنت میں داخل ہوں تو بی بی فاطمہ کہ تو فیض یہ ہے پورے عالم میں اس قسم کی گفتو نہیں ہونی چاہیے اصلاح میں یہ وہ فیصلہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس میں کسی پر کوئی بدگمانی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں نہ حبوب صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت پر آپ کو اعتراض ہونا چاہیے نہ فاطمہ تظارہ رضی اللہ تعالیٰ کی حیاء اور خودداری اور استغنا اور جو ہے وہ للہیت کے اوپر ہمیں کوئی حرف جو حرف بولنا چاہیے کیوں کہ وہ تبرک کے طور پر ان کو درخواست کی تھی نہیں ملا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی ذابطہ میرے لئے قابل قبول ہے تو خطا پر کہنا اس میں شک نہیں کہ یہ جو ہے سمجھو یہ زیادتی ہے جن حضرات کے زبان سی نکل گیا ہے تو اس میں اگر رجوع کر لیں اور کہیں گے بھی ایک خطا کا لفظ جائے میری نیت کوش اور تھی اور میں یہ لفظ خطا کا میں کہہ بیٹھا ہوں تو میں معافی مانگتا ہوں اہلِ بیعت سے بھی اور بی بی فاطمہ سے بھی اور جو اہلِ اسلام جن کے دل دکھا ہے مجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں معافی سے بلندیاں ملتی ہیں پستیاں نہیں ملتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے انسان کی بنیاد معافی سے شروع ہوئی ہے باب آدم زمین پر اترے زمین پر اتر کے سب سے پہلا کام انہوں نے معافی کا کیا سب سے پہلا کام معافی کا کیا ہے اور انبیاء کی زمینیں جب جب اس زمین یہ پیغمبرانہ زمین جب کاشت ہوئی ہیں تو اس کی بنیاد معافی پر ہے کیونکہ باب آدم زمین پر اتر کے سجدوں میں گر کے معافی مانگتے رہے تو جس انسان کی ابو الانبیاء کی بنیاد معافی پر ہے تو آج مجھے اور تجھے جس کی کوئی حسین نہیں معافی مانگتے شرمہ ہیں نہیں بابا آدم نے معافی مانگی اور بنیاد ڈال دی کہ انسانوں کی زندگی کا آغاز معافی سے ہوا ہے اور جب مرنے لگتا ہے اس وقت بھی معافی مانگ کر جاتا ہے تو جس کی اپنا انتہام معافی پر ہو درمیان میں اگر کوئی ایسی بات ہوگی معافی مانگ لے گا تو اس کا کوئی جائے گا نہیں بلکہ جیسے بابا آدم کو پھر اللہ نے ابو الانبیاء بنا دیا اس معافی مانگنے والے کو اللہ بلند مرتے بھی عطا کر دے گا سبحان اللہ very consuming very detailed بہت you know eye opener kind of بہت شکریہ حضرت